سبی کا سواغت ہے آپ کے اپنے چینل سوران اکیڈمی کلاسز پر یہاں ہم بات کریں گے اترپدیس پیرا میڈیکل ڈپلوما کی اس میں آپ کے ساتھ بہت ساری سمجھے آئے ہو رہی ہیں ایسا لگ رہا ہوگا کہ دھوکہ ہو رہا ہے تو آئیے ان سبی چیزوں کو سمجھتے ہیں کیونکہ اترپدیسٹیٹ میڈیکل فیکلٹی کا حال یہی رہتا ہے ہر سال اس میں کوئی دو رائے رہی ہیں ان کا سرور کام نہیں کرتا جب آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو سمجھے آئے یہ ہر سال کی ہیں پھر ہوتا آپ کے ساتھ کیا ہے تو آئیے ان سبی چیزوں کو سمجھتے ہیں دیکھیں یہ اس کی اوفیشیل ویب سائٹ ہے اور اس پر جب آپ آتے ہیں تو آپ کو ڈیٹیلڈ کے روپ میں چیزیں ملتی آج انہوں نے جو ریجیکٹڈ کنڈیڈیٹ کی ہے لیسٹ اپ ڈیٹ کر دی ہے اور جن لوگوں نے پوری پرکریہ سمپنڈ نہیں کی ان کی بھی لیسٹ اپ ڈیٹ کر دی تو آپ ان دونوں چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں یہ بہت پوری خبر ہے اور یہاں پر کافی بچے ایسے ہیں جن کی فارم ریجیکٹ ہو گئے کیوں ریجیکٹ ہوئے ان کا کارڈ بھی یہاں پر اسپسٹ کیا گیا ہے پھر ڈیٹیلڈ not match other 12th of 10 marks does not match the mark sheets سے نہیں کر رہے تو ان کے سب چیزیں ہیں یہ آپ دیکھئے انہوں نے payment دیا ساری چیزیں کیا اور ان کے فارم ریجیکٹ ہو گئے یعنی انہوں نے جو فارم میں mistake کی اس کی وجہ سے یہاں پر scan copies not readable بدائیے scan copy جو ہے وہ read نہیں کر پا رہے ہیں وہ اچھے quality کی نہیں upload کی گئی اس لیے جو ہے ریجیکٹ کر دیا تو یہ چیزیں ہیں other 10th mark sheets not uploaded تو یہ ساری چیزیں یہاں پر uploaded یہ طریقے کی یہاں پر انہوں نے گھر بڑھیاں کی ہو سکتا ہے اس میں بہت ایسے بچے ہوں جن کے score بہت اچھے ہوں اور ان کے فارم ان سب چیزوں کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا اگر جو ڈاٹا کم سے کم counseling کے time میں انہیں verification کے time میں انہیں باہر کرنا چاہیے تھا ابھی فارم بھرنے کے بعد counseling میں تو بڑھانا چاہیے تھا اگر ان کے marks جو انہوں نے بھرے ہیں وہ اگر match نہیں کرتے ان کے mark sheet سے original mark sheet سے document very vacation کے time میں تو آپ انہیں ہٹا دیتے پہلے round میں دوسرے round میں وہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہوتے لیکن ایک round میں انہیں موقع دینا چاہیے تھا میرے حساب سے تو یہی faculty کو کرنا چاہیے تھا کسی کو اس طریقے کے excuse دے کے انہیں نہیں روکنا چاہیے باقی آپ سبھی لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ comment box میں ضرور بتائیے گا اسی طریقے سے آپ سمجھئے کہ کتنے زیادہ بچوں کا جو ہے یہاں پر reject کیا گیا ہے آپ total سنگھا دیکھ لیجئے کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی بہانے سے اور کچھ نہ کچھ کر کے 354 چھاتروں کا جو ہے یہاں پر جو ہے پیسہ ایک طریقے سے پورا برباد ہو گیا اور ان کا پورا سال بھی کوہ برباد ہو جائے اس طریقے کی چیزیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بے حد ہی غلط طریقہ ہے اور یہ بری خبر ہی اسے کہا جا سکتا ہے آپ comment box میں ضرور بتائیے گا کہ یہ جو طریقہ ہے کہ state medical faculty کا صحیح ہے یا غلط ہے باقی آئیے باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں یہاں پر یہاں پر آپ help line number اور باقی چیزوں پر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو چیزیں کچھ بھی وہاں سے سنوائی نہیں ہوگی یہاں پر ایک طریقہ ہے آپ جب payment کریں گے جب آپ payment کرتے ہیں وہاں پر تو جو پانچ ہزار روپے کا آپ کو payment کرنا ہے اس کے لئے آپ جو ہے google پہ یا جو آپ کے اس طریقے کے پہ ہیں ان کا استعمال نہ کریں اور آپ جیادہ تصمبھ ہو تو net banking کا استعمال کریں اگر net banking سے استعمال کر کے آپ دیں گے تو یہ زیادہ secure اور زیادہ تیج سے اس کا پیسہ فستہ نہیں ہے تو آپ net banking کے through جو ہے payment کرنے کی کوشش کریں اگل بگل آپ کیا کوئی جانکار ہو اس کے مادہم سے کریں net کا جو speed ہے وہ اچھی ہونی چاہیے جس جگہ پر اچھی چل رہی ہو اسی جگہ پر بیٹھ کر payment کریں اور net banking کا زیادہ سے زیادہ پریوک کریں جس سے آپ کو سمسی آئے نہ ہو اور جن کے پیسے فس چکے ہیں جن کے پانچ ہزار روپے فس چکے ہیں ان کے لئے ایک ہی ایڈوائز ہے وہ لوگ ویٹ کر لیں یا تو ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ جائے گا یا اسٹیٹ میڈیکل فیکلٹی کے جو ہے میں اسٹیٹس اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو اس کے لئے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا کئی ورکنگ ڈے لیکن اس میں بھی ایک فالٹ ہے اس کو بھی آپ راپر بے میں سمجھ لیں لاسٹ ڈے یعنی آپ سمجھ یہ جو آئی ریسٹریشن کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے چھبیس اگر یہ چھبیس تک انہی پچیس تک آج پچیس ہوئی گئی اس میں ٹائم بڑھنا چاہیے تھا آپ سوچیں اگر آج بھی پچیس تاریخ تک رات تک یا چھبیس کی مارنگ تک یا دوپہر تک اپ ڈیٹ نہیں ہوتا ہے تو آپ پھر تو دوبارہ کرنا ہی پڑے گا کیونکہ آپ چوائس پیلنگ نہیں کر پائیں گے پھر آپ نیٹ بینکنگ کا پریوک کرتے ہوئے اسے کریں گے کیونکہ پانچ ہزار تو آپ کو جانا ہی ہوگا لیکن اگر ایسے ان کی رینک دس ہزار کے اوپر ہے تو ان کے لیے اور پیسہ گوانا اچھی صلاح نہیں ہوگی کیونکہ انہیں سیٹ ملنے کے بہت کم چانسز ہوں گے تو یہ پانچ ہزار تو جائیں گے ہی جائیں گے اور پانچ ہزار آپ کے جائیں گے تو دس ہزار روپے آپ کے چلے جائیں گے تو جن کی رینک بہت اچھی ہے پانچ ہزار دو ہزار تین ہزار چار ہزار تک ہے ان کے ساتھ اگر ہے کوئی سمسیا تو اس طریقے کا وہ پیمنٹ دوبارہ یا اس طریقے سے جا کر کر سکتے ہیں لیکن اگر زیادہ رینک ہے آٹھ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار اس طریقے کی ہے تو بلکل نہ کریں کیونکہ وہ پیسے آپ کے ڈوک جائیں گے ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیواز جائے ہن جائے بھارت